بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے مہد ہے کہ میری تمام یوٹیوب فیملی ٹھیک ہوگی اور اللہ پاک کی فاظت میں ہوگی آج ہم سٹائل ایس سب بھی فراد بنائیں گے یہ ڈیر سال سے لے کے دو سال کی بچی گئے اور چلتی ہم نے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پلیس چینل پر جو نا ہے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو بھی پریس کرلیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سبسکرائب تک پہنچ سکے تو میں نے یہ ٹاپ آٹ کو فورڈ کر کے رکھ لیے اس طرح اس کو اچھے سے آر اینڈ کر لیے اور اب اس کی لیند کے پر میش کریں گے لیند ہم نے لیے بارہ انچ کیونکہ ہم نے ٹاپ آٹ بڑی بنا نہیں ہے اس لیے اس کو ہم نے بارہ انچ لیے اور یہ سات انچ اس کی چڑھائی رکھیں گے ہم اس طرح سات انچ اس کی چڑھائی لیں گے ہم فور فورڈ اور شوڑڈر جو ہے وہ ہم نے پانچ انچ تیار کرنے ہیں پانچ انچ رکھیں گے اور آر ارم ہول جو ہے وہ ہم سات انچ رکھیں گے کیونکہ اندر سے سلائی بھی اس کی آنی ہے اس لیے تو سات انچ تو ہمارے یہ چھ انچ تیار ہو جائیں گے اور اس طرح ایک لائن ڈراؤ کریں گے اور ایک باکس بنا لیں گے اور چیسٹ کا سائز کریں گے چیسٹ ہم چھ انچ رکھیں گے تیار اور سلائی کا مارجن بھی اس اس طرح ہم نے پورا سات انچ پر ہم نے رکھا ہاف انچ ہم اندر سے رونٹے دیں گے تو ہماری چھ انچ تیار ہو جائے گی اور ہم گلے کی پیماش کرتے ہیں میں تین انچ کا میں فرانٹ کا گلہ رہی ہوں اور چھڑائی جو گلے کی ہے وہ ہم دو انچ پر رکھیں گے اور اس کو اس طرح باکس بنا لیں گے فرانٹ کی گلے کی پیماش جو ہماری ہے وہ تین انچ ہے لیندھ جو ہے گلے کی اس طرح اس کو راؤنڈ دے دیں گے اور بیک کی جو وہ ایک انچ کی میں رکھوں گی گہرائی بیک نک کی اس طرح اکلائن ڈرا کر لیں گے اس کو بھی اندر سے ترسی رونٹ شیط دے دیں گے اور اب اس کی کٹنگ کریں گے اوپر سے بھی ترسی کٹنگ کر دیں گے ترچی اور پہلے بیک نک کی کٹنگ کریں گے بیک پانٹ کو سائیڈ پہ کر کے فرانٹ کی کٹنگ کر لیں گے اور اس طرح میں پھر بیک کی جو پٹی کٹنی ہے ہم نے وہ لیندھ کتنی رکھنی ہے یہ تین اچھ رکھوں گی میں بیک نک کی جو لیندھ ہے نا وہ تین اچھ کٹ لگائیں گے اور ایک سٹرپ لگا لیں گے تو اسی طرح ہم نشان لگائیں گے اوپر آکے پیس کو کتنا ہم نے اس کو رکھنی ہے اس کے پرابری نشان لگا لیں گے اس کا کٹ لگا لیں گے اور فورڈنگ کے لیے ہم نے جو مارجن رکھنا ہے وہ آپ دو دو انچ تین اچھ جتنا آپ رکھ سکتے ہیں آپ جوڑائیں اور وہ اس طرح تو میں اس کو تین اچھ پہ نشان لگا ہے تو میں اس کو پانچ اچھ پہ رکھوں گی کیونکہ دو اچھ میں ایکسٹر لوں گی پانچ اچھ پہ نشان لگا ہے اس طرح اور یہاں سے اس کی سٹرپ کی کٹنگ کر لیں گے اور اس طرح اس کی کٹنگ ہو گئی ہے اس کو ڈیک پارٹ کے اندر رکھ دیں گے اب اس کی سلائے لگائیں گے اور اب دیکھتے ہیں اس کا گلے کی کٹنگ کر لیتے ہیں فرانٹ کی جو گلے کے اندر ہم نے لگانی ہے اگر آپ کے پاس ریب ہے تو ریب لگا لیں لیکن مجھے اس طرح راؤن میں بہت ہی خوبصورت بن جاتا ہے نا تو میں اسی طرح اس کے زیادہ کٹنگ کرتے ہوں کیونکہ گیرہ تو اس کی پھر راؤن شیپ اچھی آ جاتی ہے پیس رکھیں گے اس کو فرانٹ پارٹ رکھیں گے اور اس طرح نشان لگائیں گے اور ایک انچ چھوڑائی میں ایک انچ کا نشان لگا رہی ہوں اگر آپ زیادہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو دو انچ بھی راکھ سکتے ہیں تو اس طرح ایک ایک انچ پہ نشان لگا کے اس کو اسی طرح راؤن میں اس کی کٹنگ کر لیں گے تو فرانٹ کی بھی سٹریپ کٹنگ ہو گئی ہے سائیڈ سے اس طرح کر کے ہم نے اس طرح اس کو تھوڑا سا اس طرح اس کی کٹنگ کر لیں گے اور دیکھیں اس طرح میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی راؤن شیپ میں آئے گا اس کا اور کوئی چونٹ وغیرہ بھی نہیں آتی اور اب میں نے بازوں پہ فریل لگا نہیں جو وہ میں نے اس کی کٹنگ کر لیا اور اس کو آگے سے میں نے سلائی کا لیا تھوڑی سی راؤن شیپ دے کے اس کے کورنر تھوڑی سی کٹنگ کر دیئے تھے اور اس کی لیندس اس طرح میں نے رکھی ہے اور چھوڑائی تین اچھ لیے فریل کی اور اس طرح نیچے جو ہم نے ٹاپ آٹ کو فریل لگا نہیں ہے اس کی بھی پہماش میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ڈبل کر لیا اس کو ہم نے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ میں نے ساتھ تین اچھ رکھیے فریل کی تین اچھ فریل کی لیندھ رکھی ہے اور اس کی جو چھوڑائی ہے وہ ہم نے تھرٹی نائن اچھ رکھی ہے یہ چونٹ کے اندر آ جائیں کی کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح چونٹ ڈالنی ہے اور ٹاپ آٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ٹاپ آٹ کی سلائی لگا لی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں گلا اس کا کتنا اچھا بنایا ہے سارا مکمل کا لی ہے بیک سائٹ پہ بھی اس طرح لگا لی ہے اور اس طرح گلے کی بھی کر لی ہے ساری اوپر سے بیک نیک کی بھی رون شیپ میں جو لگانا تھا تو ہمیں اس کے ساتھ لگائیں گے شولڈر کی جو فریل ہے اور اس طرح کر کے برابر رکھیں گے اور جو ایکسٹر ہوگا وہ اندر سے چونٹ ڈال دیں گے اور اس کی سلائی لگا لیں گے تو دیکھیں میں نے اس کی سلائی بھی لگا لی ہے اور اوپر سے میں نے اس کے نا یہ بہت ہی خوبصورت سی ٹیشو کی فریل لگائی ہے اور یہ بہت اچھی لگتی ہے بہت ہی پیاری لگتی ہے اس طرح بچوں کے جو فراغ ہیں وہ بہت ہی اس طرح یہ ٹاپ اور جو ہے نا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہ نیچے فریل جو اس کو لگانی ہے وہ ہم اس کی اس کی سلائی لگا لیں گے تو وہ بھی میں آپ کو سلائی لگا کے دکھاتی گا تو یہ ہم نے کمپلیٹ کا لیا دیکھیں یہ اس طرح میں نے بنایا دیکھ اس کو بھی میں نے فریل لگا لیا نیچے اسی ٹیشو کی فریل تو اور اس طرح یہ بھی بیک کی بھی کمپلیٹ ہو ہو گیا سارے یہ نیچے فریل جو ہے نا ٹیشو کی فریل بیک کو بھی لگائیے فرانٹ کو بھی لگائیے اور شولڈر پہ لگا لیا اس طرح فریل تو ہمارا بہت ہی خوبصورت سا بی بی فراغ تیار ہو گیا ڈی سینڈ سا فیری کا تیار فراغ بن گیا ہے اور اچھا لگتا ہے اس طرح تو دیکھیں یہ سارا اس طرح لگا لیا اور یہ بیک کو بھی اور اس طرح ہم نے پلیٹ ڈالی ہے اس کی چونٹ نہیں ڈالی یہ میں نے پلیٹ ڈالی ہے تو یہ فلاور جو ہے نا یہ ٹیشو کی جو یہ اس طرح کی بچی تھی نا تھوڑی سی میرے پاس میں نے اس کو ضائع نہیں کیا اس کا راؤنڈ شیپ میں نا اس طرح فلاور بنا لیا ہے تو آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنا بوسٹ سرا خیال رکھنا اور مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتانا کہ آج کا میرا فراق آپ کو کیسا لگا ہے مجھے آپ کے گمیٹ کا شدت سے انتظار رہے گا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ